بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کپ چینی لے لیں ایک کپ آئل لے لیں بادام بری کٹ لیں خوپرا لے لیں میوہ لے لیں اور اسے دھو لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تیٹ ڈالیں گے اب اس میں سوجی ڈالیں گے اور سوجی بھونیں گے ہلکی براؤن ہونے تک اس کو بھونیں گے ابھی ہلکی ہلکی خوشبو آ رہی ہے اس کی دیکھیں یہ ہلکی ہلکی براؤن ہو رہی ہے بس ایک دو منٹ اور اس کو بھونیں گے تو یہ بھون جائے گی صحیح طرح سوجی بھون چکی ہے اب اس میں ہم پانی ایڈ کریں گے جتنی سوجی ہو اس کے نام تین گنا پانی ڈالتے ہیں جیسے ایک کپ سوجی تھی ہماری اور تین کپ پانی اس میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ ہی اب تین ہی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی خوشب ہونے تک پکائیں گے اسے دیکھیں ناظرین یہ آہستہ آہستہ پک رہی ہے جیسے ہی اس کا پانی خوشب ہوگا تو ہم اس میں میوہ جات ڈال دیں گے دیکھیں ناظرین کافی حد دک پانی خوشب ہو جگا ہے اب اس میں میوہ جات ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم خوپرا بھی آٹ کر دیں گے اور مسلسل بھونتے جائیں گے چمچہ رکنا نہیں چاہیے چمچہ رکے گا تو اس کی گوپنیاں بن جائیں گے اور خوشبو کے لیے اینڈ پے اس میں ڈالیں گے یہ کیوڑا دیکھیں کتنی مزے کی خوشبو آ رہی ہے کیوڑے کی بھی اور سوجی کی بھی دیکھیں ناظرین یہ پکے تیار ہو چکا ہے اور اس نے گی بھی چھوڑ دیا ہے یہ دیکھیں کناروں سے یہ ہٹ گیا ہے اکڑائی سے یہ پکے تیار ہے اب اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اسے اب ڈش آؤٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں الحمدللہ ہمارا حلوہ پکے کتنا مزے کی اس کے خوشبو آ رہی ہے اور دیکھیں کلر بھی اس کا کتنا پیارا آیا ہے اب اس کی گانشنگ کریں گے آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں فیملی میمبرز اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنا بہت سا خیار رکھیں اجازت دیں ہمیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ گوڑو گوڑو